مانسون نیبو ہے امرود ہے ان کو ہم ڈھائی گناہ ڈھائی گناہ ڈھائی گناہ ڈھائی گناہ کے کھڑ کے تیاری کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے جب ہے گرمیوں سے میں ہم بناتے ہیں جسے کے آدھے مٹی کو اوپر ہم لوگ ایک جس کو اے کہتے ہیں اسے ایک لیفٹ میں رکھ دیں اور نیچے والے کو ہم رائٹ میں رکھ دیں اور اوپر والے مٹی میں اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں کم سے کم اگر ڈھائی ہے تو کم سے کم 10 سے 12 کلو گوبر کی سڑی گلی خات یہ ملاتے ہیں ساتھ ہی اس میں قریب ایک کلو گرام جب سم چونکہ یہاں ان چھتروں میں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چھاری بوم یہ وہاں اس کا ملانا بہت آنے آوارے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں جن چھتروں میں دیمک زیادہ ہے تو وہاں کم سے کم 200 گرام سے لے کر آدھے کلو دیم کی کھلی ہم ڈالتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے ہم اس کو ملا کے نیچے سطح پر بھر دیتے ہیں بھرنے سے یہ ہوتا ہے جس میں آپ ارورتہ � مچے والی جو مٹی آدھی آئی ہے اسے ہم اوپر بھر دیتے ہیں اور اسے بلکل جس طرح سے ایک کہتے ہیں کہ تکونیاں بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی کیاری منا دیتے ہیں جن میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ دیمک کے کنٹرول کرنے کے لیے کلو رو پائری فاس نام کی جواد جو آتی ہے یہ دو ملی لیٹر پرتی لیٹر کے حساب سے دس سے پندر لیٹر ایک بالتی پانی میں اگر گھول کے ہم اسے ڈال دیں تو دھیرے دھیرے ان میں پرویش ہو جائے گا اور اس میں اگر گوبر کی کھا تھوڑی کچھی بھی ہوگی تو دیمک کو پان اپنے نہیں دے گا اور ساتھ ہی جب مانسونی بارش آ جاتی ہے تو یہ مٹی بلکل ستے کی اور چلا جاتا ہے اور یہ ایسا کرنا اس لئے جروری ہوتا ہے کہ جب سم جو ہے وہ ریاکشن کرتا ہے اور اس میں جو خاراپن ہے اسے کم کر کے عملیے کی طرف لے آتا ہے جسے کہ یہ نئے باغ یا نئے پود ہم جسے ہم لگانا چاہتے ہیں وہ اچھے بھلی بھاتی اس میں اسٹیبلش ہو جائے اور باغ کی ستھاپنا بھی جلدی ہو جات اگر ہم سیدھے پود کو ڈالتے ہیں زمین میں تو پرائیا یہ دیکھا گیا کہ وہ پودے کچھ سالوں کے لئے تو بڑھیاں چلتے ہیں لیکن بعد میں وہ بلکل اچھے گروتتا والے فل نہیں دیتے ہیں اور ان میں دیکھا گیا ہے کہ پودے میں کوئی نہ کوئی وکار کوئی نہ کوئی شکشمتت کے جو وکار ہوتے ہیں وہ ان میں دیکھنے لگتے ہیں جو بعد میں کسانوں کو کافی گھاٹا دیتے ہیں کیونکہ پھل چھوٹے رہ جاتے ہیں اور اس میں گروتتا بھی نہیں ہوتے ہیں موسیقی